نمسکر ساتھ ہوں کیسے ہو آپ لوگ سوپر بات آج کی ہم کلاس پر عارم کریں گے راج کی کلاس ہوگی ٹرانس ہمالے چھتر کو لے کر کے ٹرانس ہمالے چھتر کے مکہ ویسیستزتاؤں کو لے کر کے بات کریں گے اس کے اس میں جو کون کون سے گلیسیر ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے کہاں اس کی استطی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کون کون سے پروس رینڈری ٹرانس ہیمالے میں سامل ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں کون سی چوٹی یہاں سب سے اونچی ہے اس کے بارے میں بھی ہم اس میں بات کریں گے لیکن ہاں آپ لوگوں سے ایک سہیوک کی اپیکشہ ہے میں نے ایک ادھی کیوسن سیریز میں پرارم کر رہا ہوں جس کے پرسن آج یا کل آپ لوگوں کو مل جائیں گے تو ایک ایک پرسن اس میں بنا کر کے دے رہا ہوں جو پرسلی پرکشوں میں بلکل وہ پوچھے گئے ہیں اور اس میں ہوگا کیا سوٹی سی کلاس بنے گی اور اس میں زیادہ سے زیادہ پرسن اور اس میں آئیں گے جیسے کوئی ایک پرسن بنا دیا گیا ایک پرسن سے اپن اور وہ پرسن کس پرکار سے آ سکتا ہے کس پرکار سے پوچھا جا سکتا اس کی پونڈ بیاکیا اس میں کی جائے گی وہ جو سیریز رہے گی وہ آپ لوگوں کے لئے کافی فائدے مند رہے گی کیونکہ ایک ہی پرسن سے اور پرسن اور اس کی پونڈ بیاکیا آپ لوگوں کو ملے گی تو اس میں آپ سے میں سہیوگ کی اپنے ساتھیوں کو ضرور یہ جو کلاس سے ہیں وہ سیر کیجئے کیونکہ سبھی پرتیوبیتہ پرکشوں میں بھارت کے بھگوچ سے ساماندید پرسن پوچھے جاتے ہیں جو آپ کے سلیویس میں ٹوپک ہوگا اپنے ٹوپک انصار آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو چلیے سہیوگ مجھے پتا ہے آسا ہے مجھے ضرور ملے گا ٹھیک ہے لیکن آج ہم بات کر لیتے ہیں ٹرانس ہمالیہ چھتر کو لے کر کے ٹرانس ہمالیہ چھتر کہاں سے آیا جیسے ہم نے اتری اتر کے جو پروتی چھتر تھے اس کے بارے میں بات کی تھی اتر کے پروتی چھتر کو ہم نے چار پرمک شماراندر پروت سرینیوں میں لفت کیا تھا وہاں سے آیا پہلا ٹرانس ہمالیہ چھتر جو مکھے ہمالیہ کے اتر اگر ہم ایسے دیکھیں گے تو پسچنیس کی ستتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو ہم آج ٹرانس ہمالیہ بولیگر کے بات کر لیتے ہیں اب ٹرانس ہمالیہ جو ہے دیکھیں یہ جو ہے یوریشیا پلیٹ کا ایک خند بتایا جاتا ہے ٹرانس ہمالیہ چھتر ہے کونسی پلیٹ کا ایک خند بتایا جاتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے یوریشیا پلیٹ کا ایک خند ہے کون ہے ٹرانس ہمالیہ چھتر دیکھیں اب آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کیونکہ پرسن تو سیمپل سا ہے لیکن پوچھ لیا جا سکے کیونکہ یہ جو چھتر ہے اس کے پار ہے ہمالے کے پار ہے ٹھیک ہے تو یہ پورا کا پورا جو یہاں میں نے اس میں ڈال رکھا ہے اس بلوک میں یہ پورا کا پورا ٹرانس ہمالے چھتر کے انترگت آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کہ کل کو پرسن آپ لوگوں سے پٹ اپ کر لیا جا ہے سیمپل سا پرسن کی ٹرانس ہیمالے چہتر کم سے پڑیٹ کا ایک خند ہے تو یوریشیا پڑیٹ کا ایک خند ہے یہ آپ کو بتانا ہوگا اس کے بعد میں اسے سنگیہ پردان کی گئی کس کو ٹرانس ہیمالے کو تو اسے تیبتی یا ٹیتیس ہیمالے کی سنگیہ پردان کی گئی ہے نبل میں سے تیبتی یا ٹیتیس ہیمالے ہے کمسا ہے تو ٹرانس ہیمالے یہ اس برقار کا ایک سیمپل سا پرسن ہے پوچھ لیا جائے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے این چیزوں کا اس کے انترگت کون کون چی پروت سرینیاں ہیں وہ آتی ہیں یہاں آپ کو دھیان رکھنا ہے ان سے پرسن پوچھے جاتے ہیں اور یہ مکھے مکھے جو پروت سرینیاں ہیں کون کون چی دیکھئے کاراکورم سرینی ہے کہلاس پروت سرینی ہے جاسکر پروت سرینی ہے اور لڈاک پروت سرینی ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ کاراکورم سرینی ہے کون کون سی پروت سرینیاں سامل ہیں تو یہ مکھے روپ سے کتنی ہیں یہ چار پروت سرینیاں یہاں بتائی گئی ہیں کون کون سی ہیں کاراکورم پروت سرینی ہے کہلاس پروت سرینی ہے جاسکر پروت سرینی ہے اور لڈاک پروت سرینی ہے یہ چار پروت سرینی ہے یہاں بتائی گئی ہیں کس کے انترگت آتی ہیں یہ ٹرانس ہمالے کے انترگت آتی ہیں ایسے آپ کو پرسن کئی پوچھلیے جائے کہ نمد میں سے ٹرانس ہمالے کی سرینی نہیں ہے نمد میں سے ٹرانس ہمالے چھتر کی پروت سرینی نہیں ہے اب پروت سرینی نہیں ہے اس کا جواب آپ تب دے ہوگی جب آپ کو چار مخصم سرینیہ ج sushi اس کے علاوہ بھی ہے گون بھی ہیں لیکن یہ مخصم سرینیہ جو ہیں یہ آپ کو مخصم روپ سے دھیان رہنی چاہیے تب آپ بتا پاؤں گے کہ نمد میں سے یہ جو پروت سرینی ہے یہ ٹرانس ہمالے کی پروت سرینی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو جان دکھنا ہے ایک تو اس پرکار سے اس پر پرسن بن سکتا ہے دوسرا پرسن بن سکتا ہے کیسے کہ نمد میں سے ٹرانس ہمالے کی پروت سرینی ہے جو پیر آپ کو بنا کر کے دے دیا جائے گا اس میں ایک دو تیم اور چار یا تو چاروں کو ایک ساتھ لے کر کے چلے گا جب چاروں کو ایک ساتھ لے کر کے چلے گا تو یہاں سے ایک سرینی کو ہٹا دے گا اور دوسری ہمالے کی جو سرینی ہے اس کو اس میں دے دے گا تو آپ کو اس پرکار سے ایک یوگ میں بنا کر کے دے دیا جائے گا اس میں سے چار ہوں گے چار میں سے آپ کو ایک چوننا ہوگا صحیح کون سی ہے تو صحیح جس میں یہ چاروں پرکار یہ چاروں جو نام جس میں سامل ہو جائیں گے وہ ہی یوگ میں صحیح ہوگا تو اس میں آپ کو اور بھی دیکھنا ہے کہ اگر اور کوئی اس میں ٹرانس ہمالے کی چھتر میں جو پروت سرینی ہے تو وہ اس یوگ میں آئے آپ کو وہ بھی دیکھنا ہوگا تو اس کو تھوڑے ڈیٹیلی سٹری آپ کو ضرور کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس پرکار سے اس پر پرسن بن سکتے ہیں یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد میں ایک بات اور آتی ہے کہ نرمان تو اس ٹرانس ہمالے کے لیے لکھا گیا ہے کہ اس کا تو نرمان ہے وہ ہمالے سے پہلے ہوا ہے ہمالے سے پہلے ہوا ہے یعنی کہ ہمالے بعد میں بنا تھوڑا سا لیکن وہ پہلے بنا وہ چھتر ٹھیک ہے اور ایک اور ہے کہ یہ پسم ہمالے چھتر میں ملتی ہیں یہ جو سرینیاں ہیں یہ کون کون سی یہ جو سرینیاں ہیں کاراکوراں کے لاز آسکر یہ کس میں ملتی ہیں پس میں ہمالے چھتر میں یہ پروس رینیاں ملتی ہیں تو یہ تو بات ہوئی کہ اس پرکار یہ اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے پروس رینیاں سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمالے چھتر کی پروس رینیاں سے نہیں ہے تب آپ کو دہا فرقا ہالے لازے پر پڑی پوچھا۔ اس پر کو ملتی ہیں یہ ہے اس پر کئی پسن بھنا چلیحے اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور پت acabou کہًا کارmakورندہ особенно sir in here یہ کاثی کسورنگری بھی کہتا ہے کہتے ہیں کشنا گریبی سے کہتے ہیں کاراکورم شرینی کو ٹھیک ہے اب اس سے سمندت اور جو مکھے باتیں کاراکورم شرینی سے ان کو اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیٹو کیٹو پروت چوٹی جس کا دوسرا نام ہے بولڈوین آسٹین جس کی اونچہ یہ 8611 میٹر اس کو چھوگوری بھی کہتے ہیں کیا چھوگوری کیا کہتے ہیں چھوگوری بھی کہتے ہیں کیٹو بھی کہتے ہیں بولڈوین آسٹین کی نام ہے اس کا اس کی اونچہ یہ 8611 میٹر اونچی ہے جو کی کس کی کاراکورم شرینی کی سروچ چوٹی ہے تو کاراکورم شرینی کی سروچ چوٹی کونسی ہے کیٹو ہے بولڈوین آسٹین ہے چھوگوری یہ نام آتا ہے تو آپ کو دھیان دکھنا ہے اس پرکار سے ایک تو کی کاراکورم شرینی کی سروچ چوٹی کونسی اس پرکار سے اگر پرسن پوچھا جاتا ہے تو کیٹو ہے ویسے بھارت کی سب سے اونچی چوٹی بھی پوچھا جاتا ہے تو کیٹو ہے لیکن اس کے انترکت کئی بار تھوڑی سی ایک جو اے ویوستہ رہتی ہے پرسن میں کیا رہتی ہے کہ یہ جو کیٹو ہے یہ پاک حدیقت کرس میر میں ہے تب کئی بار اگر بکھے روپ سے بھارت کی آ جاتی ہے تو کنچن جنگہ بھی ہے تو اس پرکار سے کی کنچن جنگہ جو ہے بھارت میں ہے سکر میں اس تیت ہے سکر میں نیپال سیما پر اس تیت ہے لیکن وہ وردی مالے میں اور جس کی اونچائی کی اگر ہم بات کریں تو آٹھ ساتھ پانچو سٹیانو میٹر اس کی اونچائی ہے تو اس پرکار سے اگر پوچھا جاتا کوئی دکت ہی نہیں ہے لیکن بھارت کی پوچھ لیا جائے تو تھوڑا سا آپ کو اس پرسن کو پہلے دیکھنا ہے ڈیفائن کرنا اس کے بعد میں اس کا ضباب دینا ہے ٹھیک اگر اس کو اس میں مان لیا جاتا ہے بذہر اجیب tried آجائی اکھی عندما مسلی شکی ہیں اس کو امیلٹر 8600 kmJaweahaha ڈالن معجیulty اس کی اونچ چونٹی ہے میرے 가 25 اگر ہے چوٹی ہے کونسی ہے کے ٹو گورڈوین آسٹین کے ٹو ہے یا گورڈوین آسٹین نام ایک ہی چوٹی ہے نام لگ لگ ہے اس کے تو یہ ہی ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا بسوئے کی دوسری اونچی چوٹی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے پیرثم کونسی ہے ماؤنٹ ایوریسٹ ہے ساغر ماتھا ہے تو ماؤنٹ ایوریسٹ کا نام ساغر ماتھا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا جس کو چاہیے کتنی ایوریسٹ ہے جی پیس کے مادیم سے دیکھا ہے تو آرہ دارہ سو پچاس بتائی جاتی ہے لیکن ابھی تک آرہ دارہ سو اٹالیس ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا آپ کو میٹر کو دھیان میں رکھنا ہوگا اس کے بعد میں ہم بات آگے چلتے ہیں یہ تو بات ہوگی کاراپرام سرینے سے سمجھ کٹو کو لے کر کے اونچی چوٹی کو لے کر کے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو کاراپرام سرینے میں سب سے بڑے جو ہیمکھڑ ہے گلیسیر ہے اگر بات کر لیتے ہیں کون کون تھی ہے ہے دیکھئے سیاچی میں جس کی لمبا کتنی ہے میں دوron ہے 37 km ہے بانٹ ٹو رہا ہے جس کی لمبا کتنی ہے 64 km ہے اس پر اس کی لمبا کتنی ہے اس میں سے کس پرکار کے پرس کو پواس deport 네 человека بنتا ہے تو سب سے بڑا ہمکھنڈ کون سا ہے سیاچی ہے دوسرا یہ جو ہمکھنڈ ہیں یا گلیسیر ہیں کون سی پروسرینی میں ہیں تو کاراکورم پروسرینی کے ہیں یہ ٹھیک ہے تو اس پرکار سے آپ کو ان کو دھیان میں رکھنا ہے جو موکھے موکھے باتیں تھیں ٹرانس ہمالے سے سمبندیت یہ آپ لوگوں کو ہم بتا رہا ہوں اب یہاں اگر میپ میں بھی اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ جو آپ کا چھتر ہے جمہو کسمی لڈاک والا چھتر ہے نوٹمان میں تو یہاں یہ کیٹو ہے یہ کاراکورم سرینی یہ لڈاک سرینی جاسکر سرینی اور کیلا سرینی اور ان چالوں کو کس کے انترگت سامل کیا گیا ہے ٹرانس ہمالے کے انترگت یہ سرینیاں آتی ہیں ایسٹے کی یہ جو میں نے بات لکھی ہے ایک سپسٹھی بات تھی کہ اگر یہ پوچھ لیا جائے ہے کی بیسوے کی سب سے اونچی سرینی کونسی ہے بیسوے کی سب سے اونچی پروت سرینی کونسی ہے تو کونسی ہے ہمالے پروت سرینی ہے یہ بیلکل دھیاں رکھنا ہے پروت سرینی پہ کونسی ہے ہمالے پروت سرینی کیوں ہے کیونکہ سب سے اونچی چھوٹی تو اسی ہمالے پروت سرینی میں جو موکے ہمالے ہم بولتے ہیں مادری جس کو کہتے ہیں گریٹر ہمالے جس کو کہا جاتا ہے ہمالمہ اللہ جس کو کہا جاتا ہے وہ اسی میں ہمارے سب سے ہممچھی چھوٹیوں میں تو تو جو اب یہ پوچھا جاتا ہے سب سے ہم نی ہے وہ کونٹی ہے ہمالے ہے یہ آپ کو دھانے رکھنا ہے ٹرانس ہمالے بھی نہیں ہے مدہ ہمالے بھی نہیں ہے سیوالک بھی نہیں ہے کون سا ہے ہمالے پروس رینی مکھے ہمالے جس کو کہتے ہیں گریٹر ہمالے جس کو کہتے ہیں وہاں ہمالے جس کو کہتے ہیں یہ ہے اب اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات اور تھی وہ میں آپ لوگوں کو بتا لیتا ہوں لاس میں پھر اس کے بارے میں تھوڑی سی چرچہ کر لیتے ہیں ڈھالوالی چھوٹی جس کا نام ہے راکا کوسی کہاں ہے لڈاک سرنکلا کا سروچ سکھر ہے کیا راکا کوسی یہ ہی پر اس تھیت ہے تو اسی ٹرانس ہمالے میں اس تھیت ہے یہ آپ کو بتائی ہے اب بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں کیونکہ اس کے بارے میں کہا ہوتا ہے کئی بار یہ ہو جاتا ہے کہ کون سا ملدھ ہمالے ہے کون سا لگو ہمالے کون سا کیا ہے تو اس پر دے لیتے ہیں یہ اگر آپ بات کرو گی تو یہ پورا کا پورا ٹرانس ہمالے میں چلا جائے گا چار پروس رہنے ہیں یہ آپ کو بلکل دھیان ملٹنی پڑیں گی اس کے بعد اس کے دکشن میں اگر بات کرتے ہیں ٹرانس ہمالے کے ٹھیک نیچے اب دکشن میں بات کرتے ہیں تو مکھے ہمالے آتا ہے مکھے ہمالے کے ٹھیک دکشن میں آتا ہے مدھ ہمالے اور مدھ ہمالے کے ٹھیک دکشن میں آتا ہے سی والک جس کو بھائیہ ہمالے بھی کہا جاتا ہے نیکسٹ جو اس میں سی ایمپورٹنٹ ٹیوشن یہ بنتا ہے کافی بار یہ پرسن پوچھا جاتا ہے تو یہاں آپ کو دھیان رکھنا ہے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ سندھو اور سندھو کی جو سوہیک ندی ہے شوک ہے جس کو سامکو بھی کہا جاتا ہے پہلے بات کر رہے ہیں تو اس میں آگر آتا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کون لڈاک شرینی یعنی کہ لڈاک جو شرینی ہے سندھو اور شوک ندی کے بیچ جنڈو کی بات کر دیئے دھانک یہ جو ٹرانس ہمالے سے ٹرانس ہمالے سے پوچھ لیا جا سکتا تو یہ آپ کو اسے دھیان رکھنا ہے سندھو ندی بھرم پتر جس کو سامکو بھی کہا جاتا ہے پورو برتی ندیوں کا جنم ہوتا ہے وہاں سے ہوتا ہے ٹرانس ہمالے سے ہی ہوتا ہے سندھو بھرم پتر پورو برتی ندیوں کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی پریبارتن نہیں ہوا جیسے پہلے بھی رہی تھی آج بھی اسی دشاں میں اسی چھتر میں یہ بھیتی جا رہی ہیں یہ پورو برتی ندیوں یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ پورو برتی ندیوں اگر وہ دھانا آ رہا ہے تو دکت کریں 17 سندھو بھرم پتر یہ پورو برتی ندیوں کہاں سے ہوتا ہے ٹرانس ہمالے سے ہوتا ہے ٹرانس ہمالے ٹرانس ہمالے سے کس زون یا کس لائن کے دوارے الگ ہوتی ہے تو سچر زون یا ہنج لائن یہ آپ کو بلکل دھیان رکھنا ہے کبھی بھی نیٹ کی فرقشہ میں رس کی فرقشہ میں اس پرکار کے پرسند ضرور پوچھے جاتے ہیں تو آپ کو بلکل دھیان رکھنا ہے ٹرانس ہمالے ورد ہمالے سے کس کے دوارہ ہوتا ہے سچر زون یا ہنج لائن کے دوارہ ہوتا ہے یا ٹرانس ہمالے اور ورد ہمالے کے بیچ میں کونسی لائن ہے یا کونسا زون ہے سچر زون ہے یا ہنج لائن ہے یہ آپ کو بلکل دھیان رکھنا ہے اس پرکار کا پرسن بھی آپ پوچھ لیا جا سکتا ہے اس لئے اس پر بلکل میں دور بھی لگا رہا ہوں اور آپ کو بھی دھیان رکھنا ہے کہ ٹرانس ہمالے اور ورد ہمالے کے بیچ یا ٹرانس ہمالے اور ورد ہمالے سے کس لائن کے دوارہ کس زون کے دوارہ الگ ہوتا ہے سچا زون کے دوارہ ہنج لائن کے دوارہ الگ ہوتا ہے یہ آپ کو بلکل دھیان میں رکھنا ہے کافی امپورٹنٹ پرسن بنتا ہے اس کے اوپر تو کی لاسٹ میں آیا ہی چلیے کوئی دیکھت نہیں ہے آج نیکسٹ کلاس میں پھر دوارہ ملتے ہیں بردی مالے کو لے کر کے چرچہ کریں گے آج کے لیے بس اتنا ہی دھنیواد نمسکار